اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے ٹھیک ہوں گے آج ہم اپنا ٹین کلاس کی فزکس کا چپنمبر ٹین شروع کریں گے وہ ہے سمپل ہارمونی موشن اینڈ ویرز تو اپنا لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل اے ایم ایس آئی سکول کو سبکرائب کریں اور بیل آئین کول کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بہت آنی پہنچ سکیں آئیے ہم اپنا چپنمبر ٹین فزکس کا شروع کرتے ہیں چپنمبر ٹین کا نام ہے سمپل ہارمونی موشن اینڈ ویرز چپنمبر ٹین دو حصوں پر مشتمل ہے ایک ہے سمپل ہارمونی موشن اور دوسرا حصہ کونسا ہے ویرز پہلے ہم سمپل ہارمونی موشن کو ڈسکس کریں گے سمپل ہارمونی موشن کو ڈسکس کرنے کے بعد پھر ہم اپنا بیس کا لیکچر جو ہے وہ شروع کریں گے تو آئیے سکھتے ہیں کہ سمپل ہارمونی موشن کیا ہے سمپل ہارمونی موشن کی ٹائپس کون کونسی ہیں یا سمپل ہارمونی موشن کی اگزیمپلس کون کونسی ہیں وہ آج ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے تو سمپل ہارمونی موشن پہلے ہم پڑھنے سے پہلے ہمیں ویبریٹری موشن کا پتہ ہونا چاہیے یہ آپ نے نائیتھ خلاس میں پڑھا ہوا تھا نائیتھ خلاس کے چیپ نمبر ٹو میں ٹائپ سو موشن میں لازٹ ٹائپ تھی ویبریٹری موشن اس کی ڈیفنیشن کچھ یوں تھی ٹو اینڈ فرو موشن آف اے بوڈی اباؤٹ آف ایکس پوائنٹ اس کارل دا ویبریٹری موشن کہ کسی جسم کی ایک پوائنٹ کے ایڑکید حرکت کو جب کسی جسم ایک پوائنٹ کے ایڑکید اپنی حرکت کو دھراتا ہے تو اس کے وہ موشن ویبریٹری موشن کہلاتی ہے چونکہ آج ہم سیمپل ہارمونی موشن پڑھ رہے ہیں تو وہ جو سیمپل ہارمونی موشن ہے وہ ایبریٹری موشن کی ایک سپیشل ٹائپ ہے آئیے ہم سیمپل ہارمونی موشن کو ڈسکس کرتے ہیں سیمپل ہارمونی موشن کی جو میتھا میٹیکل فارم ہوتی ہے وہ ہے ایف ڈریکٹلی پرپورشنل ہے مانس ایکس کے تو یہ ایف ڈریکٹلی پرپورشنل ایف مانس ایکس کیا چیز ہے یہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں تو سب سے پہلے اس فارمولے کے اندر جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں میں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں یہاں پر جو ایف ہے وہ نیٹ فورس کو ظاہر کر رہا ہے اور یہاں پر جو ایکس ہے یہ ڈسپلیسمنٹ کو ظاہر کر رہا ہے یہاں پر یہ سیمبل ہوتا ہے اس کو ہم پرپورشنلٹی کا سیمبل کرتے ہیں اور جب یہ ایک چیز بڑھے دوسری چیز بھی بڑھی ہو تو یہ سیمبل کیا کہلاتا ہے ڈریکٹلی پرپورشنل تو یہاں پر جو نیٹیو سائن ہے اس کو میں نے جس چیز سے ضائع کیا وہ ہے تو ورڈز مین پوزیشن کہ وستی پوزیشن کی طرف دوبارہ سے بتا دیتا ہوں نیٹ فورس ڈسپلیسمنٹ ڈریکٹلی پرپورشنل ٹو ورڈز دا مین پوزیشن ٹو ورڈز دا مین پوزیشن مطلب وستی پوزیشن کی طرف تو اس کی ڈیفنیشن میں نے یہاں پر نہیں لکھی اس کی ڈیفنیشن آپ کو بک پر بہت سانے مل جائے گی میں یہاں آپ کو زبانی یاد کروانے کی کوشش کرتا ہوں توجہ سے سنیے گا یہ فارمولا میں نے کچھ اس طریقے سے رینج کیا ہے تاکہ آپ کو بیٹھے دیکھتے ہی دیکھتے ڈیفنیشن یاد ہو جائے آئیے اس فارمولے سے ہم نے ڈیفنیشن کیسے بنانی ہے اپنی جسٹ آپ نے یہ فارمولا یاد کرنا ہے اور اس کے اندر جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں وہ آپ نے یاد کرنی ہے تو یہاں پر F کیا ہے نیٹ فورس X کیا ہے ڈسپلیسمنٹ یہاں پر یہ سیمبل ہے کس کو ڈینوڈ کر رہا ہے ڈریکٹلی پرپورشنل کو اور یہاں پر جو نیٹیو سائن ہے اس کا کیا مطلب ہے ٹوورز دا مین پوزیشن تو جب آپ نے اس کے ڈیفنیشن بنانی ہے کچھ یوں بنانی ہے کہ ایک جسم سیمبل ہارمونی موشن میں ہوگا ایک جسم سیمبل ہارمونی موشن سے حرکت کرتا ہے اگر نیٹ فورس ڈسپلیسمنٹ کے ڈریکٹلی پرپورشنل ہوتی ہے اور اس کی سیمت ہمیشہ وستی پوزیشن کی طرف ہوتی ہے نیٹ فورس ڈسپلیسمنٹ کے ڈریکٹلی پرپورشنل ہو اور اس کی سیمت ہمیشہ وستی پوزیشن کی طرف ہو اگر نیٹ فورس is ڈریکٹلی پرپورشنل to the displacement and it is ڈریکٹلی towards the مین پوزیشن اگر نیٹ فورس is set to be in سیمبل ہارمونی موشن if نیٹ فورس is ڈریکٹلی پرپورشنل from the مین پوزیشن and it is always directed towards the مین پوزیشن ٹھیک ہے اب اوڈی set to be in سیمبل ہارمونی موشن if نیٹ فورس is ڈریکٹلی پرپورشنل to the ڈسپلیسمنٹ from the مین پوزیشن and it is always ڈریکٹلی towards the مین پوزیشن میرا خیال ہے اب آپ کو یاد ہوگی ہوگی کہ ایک جسم سیمبل ہارمونی موشن میں ہوگا اگر نیٹ فورس ڈسپلیسمنٹ کہ ڈریکٹلی پرپورشنل ہو اور اس کی سیممت ہمیشہ وستی پوزیشن کی طرف ہو اگر آپ کو یاد ہوگی تو ویلنگ گوٹ اگر یاد نہیں ہوئی تو آپ کی بک پر یہ ڈیفنیشن لکھی ہوئی ہے آپ وہاں سے ایزیلی آپ روائز کر سکتے ہیں تو سیمبل ہارمونی موشن کی جو اگزیمپلز ہیں وہ کوئی ٹیپل لے لیا اس کے اوپر ایک ماس ایم رکھا اور اس کو سپرنگ کے ساتھ اٹیچ کرنے کے بعد دوار کے ساتھ اس کو باندیا کسی چیز کے ساتھ تو آپ دیکھیں میں نے اسی طرح ہوریزنٹل ایک سرفیس لے لی اس کے اوپر ماس ایم رکھ دیا سپرنگ کے ساتھ رگایا اور کسی سپورٹ کے ساتھ اس کو میں نے اٹیچ کر لیا یاد رہے کہ یہ جو ہم نے ہوریزنٹل سرفیس لی ہے یہ فرکشن لی چاہیے اس میں فرکشن نہ ہونے کے برابر ہونے چاہیے بہت کام فرکشن اس کے اندر مجود ہے یہ دیکھیں میں نے ماس ایم لیا سپرنگ لیا اور اسی سپورٹ کے ساتھ اس کو میں نے اٹیچ کر دیا تو یہاں پر جو ماس ایم ہے ابھی اس کو میں نے چھوڑ دیا تو اس پر کوئی فورس سامنگ نہیں کری جو اس فورس وہ کیا ہے زیرو ہے جب فورس زیرو ہے تو یہ جس پوزیشن پر کھڑا ہوگا ہے اس پوزیشن کو ہم کہتے ہیں مین پوائنٹ یا مین پوزیشن تو یہاں پر مین پوائنٹ مین پوزیشن کیا ہے اس کو اردو میں کہتے ہیں وستی پوزیشن تو جس صورت میں جہاں فورس زیفر لگ رہی ہے تو جس پوزیشن پر یہ کھڑا ہوگا ہے یہ اس کی پوزیشن کیا ہے مین پوائنٹ مین پوزیشن یہاں تو یہاں پر میں اس پوائنٹ اے پر لے کے آؤں گا یہاں سے میں اس کو پکڑوں گا اور یہاں پوائنٹ اے پر لے کے آؤں گا دیکھیں کہ جب میں اس کو پوائنٹ اے پر لے کے آؤں گا فورس ایف لگاتے ہوئے تو اس نے یہاں سے یہاں تک کچھ نہ کچھ ڈسپلیسمنٹ کور کیا ہے جو میں نے نیچے شو کیا ہے کہ اس نے یہاں سے یہاں تک رسپلیسمنٹ ایکس کور کیا اور یہاں پر جب میں فورس لگائی وہ کیا ہے ایف ہے اب دیکھیں جب میں اس جسم کو چھوڑوں گا چھوڑنے کے بعد یہ جسم واپس اپنی مین پوائنٹ کی طرف مین پوزیشن کی طرف جانے کوشش کرے لگائی تو میرے فورس کے بدلے میں اس کے اندر سپرنگ کے اندر ایک فورس ریسٹور ہوگی اس فورس کو ہم نے نام دے دیا ریسٹورنگ فورس تو ریسٹورنگ فورس ایک ایسی فورس ہے جو اس جسم کو اپنی اکسٹرین پوزیشن سے دوبارہ مین پوائنٹ کے طرف لے کر یہاں تک ڈسپلیسمنٹ کور کیا ہے اگر میں الاسٹک لیمٹ کے اندر رہتے ہوئے سپرنگ کے اوپر مزید ماس کو پکڑ سپرنگ کے اوپر مزید فورس ایف لگاتا ہوں تو پوائنٹ ایزر لے کے آتا ہوں اس پوائنٹ کو لے کے آتا ہوں دیکھیں اگر میں فورس زیادہ کھا رہا ہوں تو یہاں سے یہاں تک ہو گیا تو اب دیکھیں جتنی زیادہ فورس لگ رہی ہے اتنا ہی زیادہ دسپلیسمنٹ کور ہو رہا ہے اس لئے میں لکھا تھا ایف ایف دریکٹ پرپورشنل ہے ایکس کے یہ ہمیں حکس نے بتایا تھا کہ جب کسی جسم پر فورس لگائی جاتی ہے تو وہ فورس اس جسم کے دسپلیسمنٹ کے دریکٹ پرپورشنل ہوتی ہے اور یہ دیفنیشن آپ کے بکیوں پر لکھ ہوئی ہے کہ ہکس نے کیا بتایا تھا فورس دریکٹ پرپورشنل دریکٹ پرپورشنل تو اپنی یاد کرنی نہیں ہے ہک کا قانون کیا تھا جب کسی جسم پر کوئی فورس لگتی ہے تو فورس اس جسم کے دریکٹ پرپورشنل ہوتی ہے تو یہ میں نے فورس یہاں تک لگائی تو اس نے اتنا رسپلیسمن کور کیا اب میں جب جسم کو چھوڑوں گا تو واپس اپنی مین پوزیشن کی طرف حرکت کرے گا تو جب میں اس کو واپس اپنی مین پوائن کی طرف لے کر جا رہی ہے اس کو میں یہ ایرش ہو گیا چونکہ جو حرکت دے رہی ہے تو رسٹورن فورس نے اس کو حرکت دینا ہے تو اس جو رسٹورن فورس رسٹور ہوگی ہے وہ اس جسم کو کیا کرے گی واپس مین پوائن کی طرف لے کر جائے گی یا مین پوائن کی طرف لے کے جائے گی تو انرشیا کی وجہ سے جسم جو ہے اپنی مین پوزیشن پر نہیں رکھے گا بلکہ اکسٹرین پوزیشن بی پر چلا جائے گا اب جب یہاں پر سپرنی پر سپرنی پوزیشن ہو جائے گی وہ انرشی کیا ہوگی اور واپس اس کو کیا کرے گی اپنی مین پوزیشن او کی طرف لگانے کی کوشش کرے گی تو اس طرح یہ جسم ہے یہ پوائنٹ اے اور بی سلسل حرکت کرتا رہے گا دیکھے جو رسٹورن پوزیشن جسم کو کام پر لے کے جا رہی ہے مین پوزیشن کی طرف یعنی ادھر سے ادھر لے کے جا رہی ہے رسٹورن فورس کی دیفنیشن کچھ ہم یوں کرتے ہیں رسٹورن فورس پوش پوزیشن 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 ہے جو رسٹورن فورس ہوتی ہے وہ اسیلیشن پر عمل پیرا جسم کو اس کی پوزیشن کی طرف لے کے جاتی ہے یا پرسی پرسن سے دور لے کے جاتی ہے تو یہ ہماری رسٹورن فورس بھی یہاں پر کلیر ہو گیا تو یہ فورس ایٹری پرپورشن ہے دیسپلیسمن میں یہ کیسے یہ بھی آپ بتا دیا آئیے آپ مائنس کیسے آتا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہاں پر میں جب فورس ف لگائی تو میری فورس کے بدلے میں سپرنگ کے اندر جو رسٹورن فورس ہو گئی تھی وہ اس سمت میں ہے لیکن جو اس سمت میں کور ہو رہا یہ ایرو کی مددہ سے میں آپ بتانے کوشش کی فورس اس سمت میں جانے کوشش کر رہی لیکن اس سمت میں کور رہا رہا چونکہ فورس و اس میں کیا ہے تو اس لئے ہم کیا لگاتے ہیں مانس کا سمبل لگا دیتے ہیں تو یہاں اس کو مزید حد سول کرتے ہیں کو ہک نے ہمیں یہ بتایا تھا ف و پر پر مانس اکس کے جب ہم یہ سمبل ہے پر پر اس کو ہم ختم کرتے ہیں تو دو چیزیں آتی ہیں ایک آتا ہے اس اکوار ٹو ساتھ میں کوئی لیکس آجے گا وہ یہ کیا لائے گا سپرنگ کونسٹن اس کے کو کیا کہیں گے سپرنگ کونسٹن اب سوال آتا ہوتا ہے سپرنگ کونسٹن تو اس کی دیفنیشن آپ نے کیسے کرنی ہیں تو اگر آپ کی بک پر بھی دیفنیشن کچھ بڑی ہوئی ہے آپ نے یہ ایکویشن لکھنی بھرم ہے یا کتنا ہارڈ ہے تو اس پر ہم اس کی ویلی ہوتی ہے اس پر دیپینڈ کرتی ہیں تو آگے چلیں آپ نے پڑھا ہوئا ہے نائیل کلاس میں بائی نیوٹن سیکن لاغ موشن ایف ایکوال ٹو ایم میں جب کسی جسم کو فورس لگتی ہے تو فورس یہ ہوگی ایک کو ہم نے وان کا نام یہ دیا ہوگا ایک وان اور ایکویشن ہے ٹو اب ہم ایکویشن وان اور ایکویشن ٹو کو کیا کریں گے اپس میں کمپیر کریں گے جب ہم اس کو کمپیر کریں گے موازنہ کریں گے یہ بھی فورس ایف ہے یہ بھی فورس ایف کرنے سے یہ شکل کی بن جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر ایم ملٹیپلائی ہو رہا تھے درہ کیا ہو جائے گا دیکھیں مانس ویسی آگیا کے کی نیچے یہاں پر ایم ملٹیپلائی تھے یہاں پر کیا ہو گیا دیوائیڈ ہو گیا تو یہاں پر کی ایم کونسٹن ہے پہلے کونسٹن ہے میں نے آپ بتا دیا تو ایم کیسے کونسٹن ہے تو یہاں پر جو م ہے اس کو ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کتنے گرام کا لگایا دو گرام کا تین گرام کا چار گرام کا یا پانچ گرام کا اس کے ملوم ہو اس کو کہتے ہیں کونسٹن تو یہاں پہ کونسٹن ہے تو یہاں پر یہ کونسٹن ہے یہاں پر ہم نے کیا کیا تھا پر 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 کونسٹن گیا تھا تو اب دیکھیں جب ہم کونسٹن اور کونسٹن کو ختم کریں گے دوبارہ کیا شکل بن جائے گی پر پر کونسٹن کونسٹن اور ساتھ دیسپلیسمنٹ کو ذائب کر رہا ہے یہاں پر جو مائنس ہے جیسا کہ ہم نے دیفنیشن میں یاد کیا تھا یہ سیمپل ہارمونی موشن کی میتھامیٹیکل فارم میں سیکنڈ دیفنیشن ہمارے سامنے آگی ہے کیسے ابوڑی سیٹ تو بین سیمپل ہارمونی موشن ایف ایسلیشن تو ریسٹورنگ فارس کی دیفنیشن میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے ریسٹورنگ فارس کی آتی ہے ریسٹورنگ فارس آلوی پوش اینڈ پول اوبجیٹس پرفارمنگ اسیلیٹر موشن تو ورز دا مین پوزیشن یہ میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں تو یہاں پر آگ کی بک پر ریسٹورنگ فارس لگری ہے اور کی کیا ہے کونسٹنٹ ہے تو آئیے آپ کو تھوٹا سی میں مزید بتا دوں آپ کی بکر ساتھ میں ڈائیگرام بھی بنی ہوئی ہے وہاں پہ کانیٹک انرجی اور پوٹیشن انرجی کا ذکر کیا گیا ہے کانیٹک انرجی 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 دیکھیں جب میں اس جسوں کو اٹھا دیکھیں مین پوزیشن پر کیوں نہیں رکھتا کیوں کہ اس کی انرجی جو بہت زیادہ ہوتی حرکت بہت زیادہ کر رہا ہوتا ہے جب جسم حرکت کر رہا ہوتا تو اس کی انرجی کون سے پائی جاتی ہے آپ نے پڑھا آتا ہے وہ انرجی کون سے ہوتی ہے کانیٹک انرجی تو اس کی مین پوزیشن پر جو کانیٹ انرجی ہوگی وہ maximum ہوگی اور extreme پوزیشن پر پوٹیشن انرجی maximum ہوگی اور مین پوزیشن پر کانیٹ انرجی آپ کی maximum ہوگی تو یہاں تک آپ کے پیسٹن بنتے ہیں جو پیپر میں آئے گا یہ ایک long question ہے motion or mass attached to the spring تو یہ long question کی طور پر آئے گا تو آپ نے اس طریقے سے ڈائیگرام بنانی ہے اس کی definition لکھنی ہے جو میں آپ کو یاد کروانے کی کوشش کی ہے اس کے لئے لئے شورٹ definition آتی ہے اور میں بتا دی ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کو دو نمبر شورٹ بن سکتا وہ کون سا ہے سمپل ہارمونی موشن کی definition تو یہ آپ نے یاد کرنی ہے اوکے جی اللہ حافظ